موسیقی گجرانوالا سپیشل ریسپیز یوٹیوب چینل میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم خوش آمدید تجیان ہائی ہوپ سب ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشہ بات ہوں گے آج اپنے پیارے سے ویورز کے لیے ہم لے کے زبردستی سیخ کباب کی ریسپی مو بھی فرائنگ پین میں بہت ایزی ریسٹرینٹ سٹائل ریسپی ہے بہت زبردست اور جوسی کباب بنتے ہیں تو لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں زبردستی ریسپی کی طرف بیف سیخ کباب بنانے کے لیے ہم نے وان کے چی بیف کا کیمہ لے لیا اس میں ہم نے 800 گرامز بیف لیا تھا اور 200 گرامز ہم نے فیٹ لیا تھا چربی اور اس کا ہم نے اچھی طرح سے کیمہ بنالی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 سے 4 ٹکرے جنجر کے 5 سے 6 گرین چلیز اور ایک گٹی ہم لے لیں گے لہسن کی یہ ہمارے پاس فروزن لہسن تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کیمہ کرنے والی مشین ہے تو اس میں سے سے 2 سے 3 دفعہ نکالیں تاکہ بلکل بڑی مکھن کی طرح کا سوفٹ سا کیمہ تیار ہو جائے اب ہم اسے کر لیتے ہیں بلینڈ جی ویورز کیمہ بلینڈ ہو جکے ہیں پینے دودھ ہم نے لے لیے پیاس اب ہم انہیں بڑی کرش کر لیں گے اسی طرح سے سارے انیانز کو کردو کرش کر لیں گے جی ویورز انیانز ہم نے اچھی طرح سے گریٹ کر لیں گے اب ہم ان کا پانی اچھی طرح سے سکویز کر لیں گے اس طرح سے دبا کے اچھی طرح سے سکویز کر لیں اس میں بلکل بھی وارٹے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اب ہم اسے بلینڈ کی ہوئے کیمہ میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ پیاس میں سے پانی سکویز ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس میں سپائسیز ایڈ کرنے کی طرف half table spoon salt add کر دیں گے half table spoon red chilli powder add کر دیں گے half teaspoon tummy powder add کر دیں گے half table spoon zero powder add کر دیں گے half table spoon دنیا powder 1 teaspoon ہم add کر دیں گے کٹی ہوئی سنف سنف add کرنے سے بہت زبردست کشپو اور ذائقہ آ جائے گا کباب میں ہوایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایاряیایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایایا میکسیمم ٹین مینٹس تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں تاکہ سپائسیز اچھی طرح سے کمے میں کمبائن ہو جائیں یک جان ہو جائیں ہم اس میں ایڈ کریں گے سیکرٹ انگریڈینٹس سیکرٹ انگریڈینٹس میں ہمارے پاس ہے ٹو ٹی بل سپون ٹرپیک کی کریم اور ٹو ٹی بل سپون گی یہ کوکنگ آئل نہیں ہے گئے اسے ہم نے میلٹ کر لیے اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے کریم میں اور اچھی طرح سے میکس کر لیں گے پریم میکس ہو چکیے اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے اگین دو سے تین مینٹس کے لیے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے میکس کریں گے اسے آپ دیکھئے گا کہ کتنے سوفٹ جوسی سے کباب بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں تیار ہوں گے بلکل بھی بریک نہیں ہوں گے میکس ہو چکے اب ہم اسے ایڈ کریں گے لاسٹ میں ایک سپیشل انگیڈرز جس کی مدد سے بلکل بھی کباب نہیں ٹوٹیں گے ون ٹی سپون ہم اسے ایڈ کر دیں گے میٹھا سوٹا اگین ہم اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اچھے سے میکس ہو چکے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے جی ویور سی کباب کا مسالہ تیار ہے اب ہم کباب بنا لیتے ہیں اور سیخوں پہ لگا لیتے ہیں اسے پہلے ہم ہینڈز پہ اس طرح سے وٹر لگائیں گے پورشن لیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو گولائی میں گول کر لیں گے اس طرح سے سیخ میں پڑھو لیں گے اور ایون لی ہم فنگرز کی مدد سے اس کو سپریڈ کر دیں گے آپ سیخ کی جگہ پہ پہ پلاسٹک کے سٹراہ یوز کر سکتے ہیں یا پیمبو سٹکس ہی اوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ زبردست سا اسی کباب ہم نے لگا لیے اس پر یہ زبردست سا کباب ہم نے بنا لیے اب ہم بہت احتیاط کے ساتھ کباب کو اتار لیں گے اور اس طرح سے پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم باقی کباب بھی بنا لیں گے جی ویورز کباب تیار ہیں اب ہم انہیں پین میں فرائی کر لیں گے فلیم پہ رکھ دیں ہم نے فرائن پین اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل ایتنا کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے کہ ایزیلی کباب فرائے ہو سکے آئل کو گرم ہونے دیں گے جی ویورز آئل گرم ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کباب فلیم آپ کی لو ٹو میڈیم ہونی چاہیے جی ویورز 7-8 منٹس میں کباب فرائے ہو جائیں گے لائٹ براؤن سا کلر آنے تک آپ نے فرائے کرنے ہیں 3-4 منٹس ہو چکے اب ہم اس کی سائر چینج کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس سائر پہ زبردست سا کلر آکے ہیں باقی سائر چینج کر دیں گے دوسری سائر سے بھی ہم 3-4 منٹس ہو چینج کر لیں گے جی ویورز زبردست سا کباب تیار ہیں اب ہم انہیں نکار لیتے ہیں جی ویورز زبردست سا کباب تیار ہیں اسی طرح سے اب ہم سارے کباب فرائے کر لیں گے جی ویورز تیار ہیں بہت زبردست سی کباب ہم نے پین میں بنائی ہیں بہت ایزیلی اور بہت زبردست بنائی ہیں تو لازمی آپ لوگ ان کو ٹرائے کیجئے آپ کو یہ ریسپی بہت مزیگی لگے گی پین سی کباب کو آپ دیفرنٹ سوسیز کے ساتھ رائیتے کے ساتھ گرم گرم سرف کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ انجوائے کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور واشنگ گجرامالہ سپیشل ریسپی یوٹیوب چینل کو دیں اب اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے بات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ رب راکھا